اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہ اسلامی مہینوں میں زیقادہ اور زلحجہ کا مہینہ جولائی میں پڑھنے والا ہے جو چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنگلہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں کون کون سی تاریخ میں آپ شادی کر سکتے ہیں اور اس مہینے میں کون کون سا نچتر پڑھنے والا ہے اور ساتھی ساتھ اس مہینے کے کون کون سے دن میں کن کن بزرگان دین کا عرص مبارک ہے یا پھر ولادت ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جولائی دوہزار بیس میں کب چاند گرہن لگنے والا ہے اور کب سورج گرہن لگنے والا ہے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قمردر اقرب کون سا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین پر ہمارے ہاتھ میں سنی جنتری ہے اگر آپ کو ضرورت ہو اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں یا ہندی پڑھنا جانتے ہیں ہندی یا اردو میں آپ کو کومنٹ میں مجھے اپنا نمبر سینڈ کریں آپ کے پتے پر میں کوشش کروں گا کہ ہندی یا اردو سنی جنتری ارسال کر دوں بھیج دوں اگر آپ کو ضرورت ہو تو تو ناظرین آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی میں بنگلہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے تو جولائی میں بنگلہ کا مہینہ جو چل رہا ہے وہ اساڑ کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک جولائی کو سولہ اساڑ ہے اور ساتھی ساتھ یہ اسلامی مہینہ جو چل رہا ہے اس کا نام ہے زیقادہ اور اسی مہینے میں مہینے کی بائیس تاریخ کو زلحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے یعنی قربانی کا چاند نظر آنے والا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زلحجہ کے چاند میں یعنی چاند کی دس تاریخ کو قربانی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ اس مہینے میں نچھتر کون کون سا ہے اگر آپ نچھتر دیکھنا جانتے ہیں تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کب کون سا نچھتر چل رہا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جلائی کے کون کون سی تاریخ میں آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک تاریخ بودھ کے دن اس دن آپ شادی وغیرہ کر سکتے ہیں یہ اچھا جنہیں سعاد ہے ایسی دو تاریخ بھی سعاد ہے تین تاریخ بھی سعاد ہے چار تاریخ کو آپ شادی نہ کریں پانچ تاریخ کو سعاد ہے آپ شادی کر سکتے ہیں ایسی ہی چھے تاریخ اور سات تاریخ کو نحس ہے یعنی منحوس دن ہے آٹھ تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں یہ اچھا دن ہے مبارک دن ہے سعاد ہے اور اس کے بعد نو اور دس اور اگیارہ جولائی کو نحس ہے یعنی منحوس دن ہے اس دن آپ شادی نہیں کر سکتے اور بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ کو سعاد ہے یعنی آپ اچھا دن ہے آپ شادی کر سکتے ہیں اور پھر آپ آگے چلیں تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں چودہ پندرہ سولہ تاریخ کو نہا سے یعنی منحوز دن ہے اس دن شادی بیعہ نہیں کیا جاتا ہے اور پھر آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ سترہ تاریخ جمعہ کا دن جو بڑا مبارک دن ہے ہفتے کی عید ہے اس دن سعاد ہے اس دن آپ شادی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اکیس تاریخ کو شادی کر سکتے ہیں اور اس بیچ میں چونکہ سارے اجام میناس لکھے ہوئے ہیں یعنی یہ منحوز دن ہے ان دنوں میں شادی بیعہ نہیں ہوتی ہے اور اگر آگے بڑھیں تو بائیس تئیس کو آپ شادی نہیں کر سکتے چوبیس تاریخ کو پھر جمعہ کا دن ہے سعاد ہے اس دن آپ شادی کر سکتے ہیں ایسے ہی چھبیس تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں سعاد ہے اور پھر آگے بڑھیں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو سعاد پڑھ رہا ہے یعنی آپ شادی بیعہ کر سکتے ہیں اور پھر مہینے کی آخری تاریخ یعنی اکتیس جولائی کو آپ شادی کر سکتے ہیں یہ سعاد ہے مبارک دن ہے اچھا دن ہے آپ اس دن بھی شادی کر سکتے ہیں اور رہی بات بنگلہ تاریخ کی تو بنگلہ تاریخ یہ اساد کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک جولائی کو سولہ اساد پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے سترہ جولائی کو ایک ساون پڑھنے والا ہے ساون کا مہینہ شروع ہونے والا ہے سترہ جولائی سے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہین آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ اس سائیڈ میں دیا ہوا ہے کہ طلوع آفتاب کب ہے اور غروب آفتاب کب ہے یہ بھی آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ پوردو پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ قمر در اقرب اس مہینے میں دو جگہ ہے یعنی دو اور تین تاریخ کو اور پھر آخیر کے تین تاریخ یعنی انتیس تیس اکتیس کو قمر در اقرب ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح اگلے مہینے میں ایک دن چاند گرہن ہوا تھا اور ایک دن سورج گرہن ہوا تھا ٹھیک ویسے ہی اس مہینے میں بھی جس دن پانچ تاریخ کو پانچ جولائی کو جس دن پرنما ہے اسی دن چاند میں گرہن لگنے والا ہے اور ایک بار پھر سے اکیس تاریخ منگل کے دن اس دن سورج میں گرہن لگنے والا ہے جیسا کہ جنتری میں بتایا جا رہا ہے اور اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اقدم بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں کن کن کا ارس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت داتا عبد الرحیم ہزاری باغ علیہ الرحمہ ان کا ارس ہے دو جولائی جمعیرات کو حضرت امام علی رضا مدینہ شریف ان کا ارس ہے تین تاریخ کو اور پھر آپ آگے بڑھیں تو ارس ہے حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو نواز گلبرگا شریف ان کا ارس مبارک ہے سات اور آٹھ کو پھر آپ اگر آگے بڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے حضرت خاجہ ابو الحسن خرقانی ان کا ارس ہے اٹھارہ تاریخ کو اور ایسے ہی اگر آپ اور آگے بڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس جولائی یعنی سموار کے دن سلطان اور انگزیب آلمگیر بادشاہ ہند کا وصال ہے اور اسی دن شہادت ہے ٹیپو سلطان کی اور پھر آپ کو تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اکیس تاریخ یعنی منگل کو چاند میں گرہن لگنے والا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی دن آلہ حضرت کے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان بریلی شریف ان کا مثال ہے یعنی ان کا ارس ہے اور آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ بائیس تاریخ کو چاند نظر آنے والا ہے قربانی کا چاند یعنی تئیس تاریخ کو ذلحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ اور ایسے یہ آپ پوری دیکھ سکتے ہیں کہ کب کن کا ارس ہے اور کب کن کا ویسال ہے اور کب کیا ہے نہیں ہے اور زیادہ مزید جانکاری کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ